بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوکٹر زاکر نائک صاحب جناب پہنچے ہوئے پاکستان تو انو پتا ہے اور رجیم دا پروگرام ہے اسی کہ اسی شتانی ترامیم کرانیاں سکسٹی تھری اے آڑا گندہ کام قاضی صاحب کو کروانا ہے جالی چوٹے بینچ بنانے نے مریب اختر صاحب نے جسٹس مریب اختر صاحب نے بینچ چھڑے آیا یا نہیں چھڑے آ اسی انہوں نے بینچ تو باہر کرنا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کمیٹی چھ بیندے نہیں یا نہیں بیندے اسی کمیٹی دا پھر بھی جلاس کرنا ہے کر کے اسی نمہ بینچ بنانا ہے نمہ بینچ دے بیچ سارے جاج پونڈے نے جیڑے کازی صاحب دے کہنے دیو تے انہیں وہاں انگوٹھے لادے پیران دے بھی تے ہتھان دے بھی بس پوچھ دے پھر کہ جناب دستو اسی سیر کے تے دینا ہے اوہ ججان دا بینچ بھی بنا دیتا سارا باقی ججانوں فارق کر دیتا پانجی جاج نے ٹوٹل کازی صاحب سمیت اوہ دنال چار اوہ دنال نے پنجوے اوہ آپ نے پوری سپریم کوٹ دے بیچ اوہ سارے کٹھے 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 کارکے تے جو میں مرگی کڑکالی مرگی جڑی ہو چوچے لیا کے بیندی ہے اوہ میں کازی صاحب بے گئے نے تے انہوں نے دا پروگرام اے ہے کہ بس سکسٹی تھری اے نو کرو ختم تے اوہ جڑے چودری اسوان صاحب نے سائی باڑا رگے اوہ جے بندیاں نوں کھوٹے بڑھاؤں کسی نوں کوڑے بڑھاؤں خریدو اوہ دے زمیر خریدو اوہ دے بارے بھی تو خبر دے آنگے جیڑے اوہ تو ایم ایل نے صاحب ویک دینے بھی کنیچ ویکے نے اوہ بھی تو آنو داس نے اوہ اسی نے نال ساڑے ٹکٹو اولڈر نے اوہ دس سے آئے پی اوہ کنیچ ویکے نے اوہ بھی تو آنو داس نے بارے لگے تو دیں گالے ہیں کہ یہ سارے کامجدوں کرنے سانتے ظاہر ہے پبلک نوں پتہ لگنا ہے توہ توہ ہونی اس توہ 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 بچانا آستے انہا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نوں پاکستان ساتھ لیا مقصد کی ہے مقصد انہا دا یہ ہے پھر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب آنگے تو آنو پتہ مشہور و معروف نے اوہ ذرا تھوڑے جے ایک اس طرح دے آلم نے یا انہاں تسی کب ہو کے ایک سکولر نے محقق نے کے قرآن دے ہوتے بہت ہی ہونا دا وسیع مطالعہ اور لوگ کا نوں مسلمان بھی کیتا ہے جمیں دسے آتے ہونا دے کلوں وڑے وڑے مجمیاں دے بچ لوگ سوال کر دینے تو وہ جواب دن دے لیکن اے ہونا نوں حج تک مجمیاں جی نہیں چھڑ رہے وہ ایک نے بھی مجمیاں جو اوپن سوال کرنے دن دے نے یا سوال کرنا لیندی بھی لسٹ آپ پہ بڑھائی ہوندی حالانکہ لوگ کا نے سوال کرنا لیندی لسٹ بھی آپ پہ بڑھائی ہوندی ہے حالانکہ لوگ کا نے تے سدھا ہی پوچھ لانا پی اددت چے نکالے کیس دے ہوتے لوگ کا قرآن دا فیصلہ پوچھ لانا لوگ کا نے اور تا نوں بغیر کسی قصورتے پھڑ کے جی لانج پاؤن دے ہوتے لوگ کا نے قرآن دا جڑا ہوالا پوچھ لانا لوگ کا نے پوچھ لانا کے جناب جو کچھ کیتا ہے لوگ کا نے لانا دے حقوق دی پامالی کیتی ہے چادر چار دیواری لوگ کا نیاں کولان جڑیاں سن دے ہیں لوگ لوگ کے پھر ججان دے بیڈروم دے وچھ کیمرے لاؤنا انہ دیا ننگیاں ویڈیو ریکارڈ کرنا پھر لوگ کا نیاں ننگیاں ویڈیو باجی مریم کو ہونا پھر ساڑی آئی س آئی کوڑ ہونا پھر وہ ٹوٹے جوڑنے پھر انہ نے چھڑنا پھر لوگ کا نیاں بلیک میل کرنا پھر لوگ کا نیاں دے کرانے انہوں اغوا کر لینا انہ دے اتے لوگ کا نیاں کہناں جناب سا نیاں ووٹ دیو ورنہ اسی انہوں نہیں چھڑنا اس سارے کمہ دے اتے قرآن کریم کی کہن دا ہے اللہ دی ذات کی کہن دی ہے اگر عوام نے سوال پوچھ لے میں نہیں آندا ہے پوچھو میں کو مشورہ نہیں دے رہا تو آنوں تسی آپ سے آنے ہوں میں دے صرف تو آنے سانجی کر رہے ہیں گال جے تسی یہ میری گال سنڈے ہو تے کتے تسی زاکرنا ایک صاحب دے آمنے سامنے ہونا ہے تے اے سوال بڑے پوچھو نہ لینے ہونا کنون ضرور پوچھو مرضی تسی آپ نہیں کرنی ہے میں تے تو آنوں صرف داسی ساگنا ہے کہ چنگے سوال نے مارے نہیں اونا کنون پوچھو اورے بھی پوچھو بھی جڑا عوام دا مال چوری کر کے کہ تے جائیداد بنائے تے ادھ کنون کو پوچھے بھی یہ جناب ہے تسی کس نہ خریدے نے ساتھ سے میرے جڑے کپیسٹی ہے اس تو زیادہ نہیں یا ذریعہ معاش ہے اس تو زیادہ نہیں تے تو آنوں کی تکلیف ہے انہوں کو جی کہہ سکتا کوئی بندہ جڑا وزیراعظم ریا ہوئے یا وزیراعظم ہوئے یہ تمام اتھے قرآن کریم کی کہندہ ہے اللہ دی ذات کی کہندی ہے اسلام کی کہندہ اے سوال نے ہونا کنون کو پوچھو نہ لیں بارال فیلال تے جی انہوں نے کسے چھوٹے بگوانہ نال کسے شیطانہ نال محورتاں کہہ رہے ہیں پھر ساگڈار صاحب نا ملاقات انہوں دی کرائی گئی ہے سلیم صافی صاحب نا اللہ ہی خیر کرے انہوں زاکر نائک صاحب صاحب تا بھی کہ انہوں دنال جڑا ظلم کیتا گیا کہ انہوں کے ہو جے بندیانہ ملوایا گیا بارال او ملاقات کروائی گئی ہے فیلال تے اے چل رہی ہیں جب ہیاں پپیاں چل رہی ہیں ملاقات ہیں دے بیچ اے ہون جے اس ویلے وہ کھاڑے آنچ بیٹھنگے آم عوام سامنے آئے گی اور اگر آم عوام نے سوال کر لے تے پھر منہوں پتا نہیں پھی انہوں نے پجنا کدھر رہتے انہوں نے جواب کیونکہ جواب تے قرآن دے مطابق دینے پیڑنے او تھے تے قرآن کریم دے مطابق دسنا پیڑنے کہ پرائیویسی مین کسے دی چوری چپے گال سوننا کسے دنالے سارے ظلم کرنا کسے دی ننگیاں ویڈیو بنانا اور لیک کرنا اے تے پھر ایسا جرم ہوئے گا کہ یا لوکان دا ووٹ چوری کرنا لوکان دنال فریو کرنا دغا بازی کرنا عورتانو چوٹے نو مئی دے مقدمی آج پسانا اے تے تے قرآن کریم نے بڑی سخت گال کرنی ہے ظاہر تے اے تے ان میں نہیں پتا پھر لیون آلے جانن تے پھر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جانن اے گل بارل صورتیال ایسے والے بڑی ہیں پھر زاکر نائک صاحب نو لے کے کہے جی فضل عیمان صاحب عبدکار اچھا یہ ذرا ساب لانا کہ زاکر نائک صاحب جیڈے نو ساڑھے چوزی صاحب دے گیسٹ نے زین چرکھنا تو اسی چوزی نظام دین صاحب آکھیاں تے ہی جا رہے ہیں پہ حکومت نے صدیا پر اصل دے وچھو چوزی صاحب دے گیسٹ اب چوزی صاحب انہوں لے کے آئے آپ دوسرے پاس سے نمو کریے جو جب اے نیانے جی جی لے دی ہے جی جی مطلب کو چوکلیت چوکلیت کھانا لیا شاہ ہے پنجابی چوزی چوزیawat دے ہیں میں اس کے لئے کہ وہ نیانے نکے نو جی سونا چیجی لے دی ہے سامقصد ہے ہن دا پھر چیجی لے دی ہے پچھو جیڈا میرا مطلبan تسی اپنا جیڈا بھی کوئی کام کرنا کر لاؤ کہ وہ اے کام کرن دے ہیں تو اوام جیڈی ہے انہوں نے ہی سمجھ آ جانی ہے تے زاکر نائک صاحب نے ہی تھوڑے دن ہی سمجھ آ جانی پہ انہوں نے بنی کی ہے وہ پشتان کے ضرورے تھے آکے میں تو انہوں نے دس سام کیونکہ جڈی اینا دی شورت خراب ہے اینا دے لاغوں تے ہن جڑا ہو اینا دے میرا خیال ہے کہ لاغوں دی شڑا ہونا کوئی پرندہ بھی بچارہ لاغوں دی نہیں اٹھ دا ہونا تے زاکر نائک صاحب کتے پاس گئے نے اچھا تھی اگلی خبر جڑی تو سامنے رکھنی اچھا وہ میں پل گیاں خبر تو آنوں کے علامہ صاحب دے کر لائے گئے اپنا مولانا فضل ایمان صاحب دے کارنوں نے لائے گئے چاند دن پہلے شاید افریدی صاحب نے ہوتھے کل لیا سی پھر ایک پڑا جھوٹ بنا کے جڑے حکومتی قسم دے صاحبی نے یا اسٹیبلشمنٹ دے اپنے صاحبی نے انہوں نے ایک پورا جھوٹ بنا کے کل لیا سی تاکہ فضل ایمان صاحب نو ذرا تھوڑا جا رازی کیتا جائے اور انہوں رازی کر کے تے انہوں نے ترمیم دے تے ووٹ لے آ جائے اچھا زاکر نائق صاحب نو اندر دے سوتر سا نو داست دینے زرائے داست دینے پھر چودری صاحب دے لوکا نے آ کے آ پھر توسری ذرا مولانا صاحب نو چکنا بڑا ضروری ہے ساڑے آستے بڑی جڑے انہوں نے ہوسٹ نے انہوں پرخواست کی تھی تے انہوں نے جا کے انہوں نے تکریر کر کے کہا کہ جی میرا بڑا دل سی کہ میں مولانا صاحب دے کوئی حاضر ہوں اور انہوں ملا میری پوری زندگی دی ایک خواہش سی زاکر صاحب نے بھی کہہ دیتی جیڑی گالو انہوں نے کہنے نو کہی گئی سی انہوں نے بچائے رہے ہیں کہہ دیتی ہے کہ جا کے وہ ذرا انہوں نے مولانا صاحب نو رام کیتا جا رہے ہیں انہوں نے عزت احترام دے کے کدی شاید افرید دی کدی مولانا صاحب دے کار پہنچ گے نے دورے اور وہ میٹنگ ہوئی ہے کوشش ہے کہ جیڑی ترمیم ہے انہوں نے فوری طور پاس کروایا جائے اندر دی خبر ہے ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جیڑی ہے وہ ہر صورت اے ترمیم جیڑی ہو پاس کروایا چاہدی ہے اور انہوں نے انہوں ڈو اور ڈائے بنا لیا ہے اور وہ آن دے انہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اسی ترمیم ہر صورت پاس کروایا جائے کیونکہ انہوں نے اپنی نجات ادھے چی نظر آنی ہے اگر ترمیم نہ بنی تو پھر سارے انہوں کار جانا پڑا ہے انہوں سارے انہوں پتا ہے اور عمران خان دے انہوں کے اسٹ کوئی رہ نہیں گیا وہ تو انہوں چھوٹھا ہی جیل چنے بیگم بھی ہونا دیتے وہ آپ بھی وہ جیلوں باہر آ جانگے تے اے پھر جیل چونگے سارے اسٹی انہوں پتا چل گیا ہے اے ہون بچناستے چوندے نے کہ کسے نہ کسے طریقے نہ لیے ترمیم جڑی ہو اسی پاس کروالی ہے اچھا جی اگلی خبر تو سامنے رکھنی ہے وہ ہے ٹائم سکوئر ٹائم سکوئر دے چھتے کرو باجی مریم دا ایک ایڈ چلیا سی ایڈ او سی جڑا عمران خان دے خون پسینے دا پروجیکٹ سی جی ہاں عمران خان نے دو پروجیکٹ تین اصل دے وچھ تے لانچ کی تے سن ایک تے جنرل باجوہ نے خراب کر دے تا سی بندل آئیلنڈ او تے چھتے کرو سن دے وچھ ایک آئیلنڈ عمران خان بنانا چاہن دے سن او آئیلنڈ جیڑا انہوں ایک بریج دے سمندر دے وچھ او آئیلنڈ سی انہوں ایک بریج دے تہیت دے تھرو بریج بنا کے ایک انہوں کراچینل کنیکٹ کرنا سی پلان اے سی کہ اس آئیلنڈ دے او تے ایک چھوٹا چھوٹا جا ائرپورٹ بھی ہوئے گا او تے فائیو سٹار ہوتیل ہونگے انہوں دبائی دی ترزنال عمران خان بیلڈ کرنا چاہن دے سن اور جیڑے تو انہوں پتا ہے کہ بہت سارے ویسٹن لوگ پاکستان نہیں آدھے سیکیورٹی دی وجہ تو ساڑے لوگ کانو میٹنگز کرنا آستے دبائی جانا پہندا ہے دبائی دے حلات کی نیوگوں تو انہوں میں داستنا اگری خبر دے بیچ عمران خان صاحب چاہن دے سن کہ او تے او آئیلنڈ بناتا جاوے جیدہ اپنا ائرپورٹ ہوئے او تے لوگ کی آکے اترن فارنر او تے میٹنگ کرن ساڑے بزنس مین او تے جان او تے ظاہر ہے ساڑا ہی اگا آئیلنڈ او تے دفاتر بھی ہون سارا کچھ ہون فائیو سٹار ہوتیلز بھی ہون او تہو انہوں دی انٹری ایگز جڑی اس بریج تو ہوئے سیکیورٹی ہو دی ہوئے اور سانو دبائی یا دوسرے کسے ملک دا مرہونے منت نہ ہونا پوے اس آئیلنڈ دے ہوتے جو دوں اسی پروپٹی ڈیویلنڈ جسنا ہون تو اسی ویکھو دبائی دے ویچ لوگ کا نے بلینز ان ٹریلینز آف ڈالرز دی جا کے انویسمنٹ کیتی ہے جو دوں اسیوں نو دیویلپ کرنگے تو اسے ساڑے بھی اوورسیز اور دوسرے انویسٹ کرنگے ایک تے ذرے مبادلہ آئے گا ملک دے ویچ اور دوسرا ساڑے کول ایک تھاں ہو جے گا جتے لوگ کی آکے میٹنگز کرنگے سانو کسے دا محتاج نہیں بڑھنا پہ گا دبائی دا کتر دا دجھے ملکان دے ویچ جا کے ساڑے لوگ کا نو میٹنگز نہیں کرنیاں پہنگیاں باہر زیڑے نو اتھ ہی آ جانگیاں پہلان دے باجوہ صاحب نے کیا بڑا چنگا پلان ہے بڑا چنگا پلان ہے اور سندھ گورنمنٹ نو انگیج کیتا ہے عمران خان نے کیا پیسے سارے تو اڑے کیونکہ سندھ ہی تیریٹری چوند ہے عمران خان نے سندھ گورنمنٹ نو کیا کہ پیسے سارے تو اڑے دے جو بھی کمایا جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں لے گی ظاہر ہے انہاں دے دا مطلب ہے کہ جنہوں سندھ گورنمنٹ دے کول پیسے آنے تو پیپس پارٹی دی یہ بچی آئے انہوں نہ کھا پی جانے نے تھی چالی فیصد دے وچوں اس نے باوجود عمران خان نے کوڑا کوٹ پرے پیسے سارے تو اڑے یہ آئیلنڈ بند دیو اڑا بندل آئیلنڈ ہے انہاں نے این او سی دیتا بعد دیوچ باجوہ صاحب نے کیا یہ بند گیا تھے پاکستان تھی قسمت ہی بدل جائے گی عمران خان تھے پھر نکل جائے گا سارے مسئلہ تو تھے باجوہ صاحب نے خصوصی طور تھے پیپس پارٹی نو کہہ کے او این او سی جڑا کینسل کروایا اور بندل آئیلنڈ ڈائیڑا پورا پلان بڑایا سی انہوں تڑھن تختہ کر دیتا اس دو بعد دو ہور پروجیکٹ سان عمران خان صاحب دے جڑے انہاں نے ایک رودہ بڑا بڑایا ریور راوی دے اردگرد ایک نوہ شہر انہاں نے بڑا دی کوشش کی تھی لہور تو بار اور او دے نال نال ایک جڑا والٹن دے وچ ائرپورٹ سی او تھے انہاں نے ایک بزنس سینٹر جڑا او بڑا دی کوشش کی تھی سٹی سینٹر تو سی کہلو بزنس سینٹر کہلو او دے چھوی اربان رو پیدے اسی ہوتے جا کے او دا افتتا کیتا اور ڈیویلپ کیتا انہوں سال ڈیٹھ سال دو سال لگے اس کامنوں اور او دے او پلوٹس دی آکشن ہوئی او پلوٹس وکے اور سارا کچھ ہویا اور مریم صاحبہ نے بڑیاں بڑیاں کھیر مطبع ایسی نہیں کہ کھیر جڑی ہے انہوں نے جو ٹکن بھی چکنا سی بہلکہ پلیٹاں جے پائی ہوئی سی کھیر مطبع کھین پاکی ہی مران خان نے اور پلیٹاں جے پائی سی بہت چمچا راکھ کے کھانی سی مکمل بگی سن پلوٹ ہو دے چین انویسمنٹ آگی سی ہوتے اور جیڑی کنسرکشن ہو رہی ہے اے جو دو آئے نے نون آلے سارا کام ہو چکیا اس پروجیکت دا انہیں کو کمپلیٹ ہونا نہیں ہو چکیا ہے کمپلیٹ انہوں نے جناب اس پروجیکٹ دے وچھو پیسے لے کے باجی صاحب نے اپنا بوتھا میری باجی ہے اس لیے میں بوتھا کہہ لے نامازرد نال تو سیدھے نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے سرجری بھی ہوئی ہے تو وہ بھی ایک اپنی گال ہے پہنے میری مہتے گال کر سکتے ہیں انہوں نے اپنا سرجری آڈا مو جڑا باجی میری نے وہ ٹائم سکوئر تے لائے اور لایا کیجی کہ پاکستان دے ویج جڑا جی جڑا بزنس سینٹر تے انویسٹمنٹ کرو وہ ساری جڑے ویج ہو چکے نے عمران خانو سارا کچھ اس زمانے دے ویج چونہ دا ہو چکیا لیکن اتھے اپنی صرف کمپنی دی میں شوری کرنا آستے اتھے باجی میری نے اپنا سرجری آڈا مو شریف لائے اور ہونے پتہ لگا کہ پنجاب گورنمنٹ دے اسی اس ویلے سوچیا اے دا تو انو دا سیا سی کیوں دے پیسے لگے نے لیکن میں سوچیا ہو سکتا کسے پٹواری نے دیتے ہون پیسے نیو یارک تو ہے نے کچھ پٹواری یہ نہ دے ہو سکتا ہو نہ دیتے ہون لیکن ہون پتہ لگا ہے کہ وہ پیسے بھی توسی اسی دیتے ہیں ایک کروڑ چھانویں لکھ روپیہ باجی میری دا میری پیاری باجی دا سرجری آڈا مو شریف وہ خان آستے ٹائم سکوئر دے ہوتے چند سیکنڈ آستے ایک کروڑ چھانویں لکھ روپیہ مطلب کہ دو کروڑ روپیہ عوام دا ٹیکس دے پیسے ہیں چھو شامل ہوئے کیونکہ باجی نو ٹائم سکوئر دکھایا جانا سی اے حالات جے تے اچھو حاصل وصول کی ہویا پروجیکٹ ہو پہلا ہی ہویا سی انویسٹمنٹ تو آڈے نا آدھے دے جنے کیتی ہو نہیں ہے انہیں بھی لے کے پاس جانی ہیں انہیں کتھو انویسٹمنٹ کرنی ہیں بہرل اے صورتہ آلہ جی اگے چل دیں جی روشن بی بی اے تو انہوں پتا ہے کہ ایک امہ جی نے اکاسی سال نہ دی عمر ہے انہوں پولیس نے پکڑ لیا سی اور انہوں پکڑن تو بات کی کیتا ہے سنو ذرا آپ دس دین ماریا نے وہاں دو ہزار روپیہ دیا تھا اور جب ہم آئے ہیں تو وہاں سے لیڈیس پولیس نے میرے پیسے نکالیں دو ہزار روپیہ کہ یہ کیوں نکالیں گریبوں کے پیسے نکالیں سنو لیا جی اے امہ جی اکاسی سال دینے انہوں پھڑیا ہے نا دی جیو چو پیسے کڑے کھوئے انہوں پیسے غریب امہ جی نے تسی پہلے ہیں ویکھ لو کہ انہوں دا کوئی سہارا نہیں کوئی گل نہیں اور انہوں پھڑیا پھڑ کے دہشت گر دیا پرچا دیتا ریمانڈ دیتا اور انہوں داس دینے کے انہوں پیسے بھی کھولے اس تو وڈی کو بشرمی ہو سکتی ہے اور پھر ساڑے کلوں قرآن دی آیات سنو تے حوالے سنو رب دے تے پھر ساڑے کلوں پتہ نہیں کی کی گلہ سنو تے اپنے اسی جڑے جڑے کلابیں مڑا ہونے پی اسی ایک کر دینا تے اسی اوک کر دینا تے اسی آلمی طاقت بان جانا تے اسی لمبر وان اے ساڑی کرتو تے اے ساڑی اوقات ہے اچھے جی اگلی خبر جڑی ہے وہ سوہل وڑائج صاحب نے انہ آخری کر چڑی سوہل وڑائج صاحب نے کیا ہے کہ میں روز رات نو انقلاب لے آونا ہے تے سویرے اٹھتاں تے ہوندہ ہی نہیں بھائی جی کو گولی شوڑی کھاؤ پھر جی اے روڑا ہے تے میرا مطلب ہے کہ میرا خیال ہے تو انہوں کوئی گل نہیں اس عمرے جو ہو جاندہ ہے کہ بندہ انقلاب لے آو دا پر انقلاب آو دا نہیں بندے نو لگ دا بھی انقلاب آ گیا پر انقلاب آو دا نہیں تے میں سمجھ رہا ہے اس گل تو بھائی ساری نو تے تسی اس طرح کرو کہ ظاہر ہے میرے طرح توڑا بھائی زیادہ ہو گیا بڑا سارا یہ بھی ایک وجہ ہوندی ہے انقلاب دی پھر عمر دی بھی وجہ ہے تے غور بھی بڑیاں ساریاں بجوہات ہوندی آنے تے جے انقلاب نہیں آندا تے اے ہو جیاں گلن دسی دیاں تھوڑی دیاں ایک کوٹووارٹ کے رکھی دیاں اور ہو سکتا پتہ نہیں کدھوں دا نہ ہوندہ انقلاب ہے تے ان دسان تسی ہونڈے ہو اور بیلکل کھول کھی راکھ دیتا ہے اے تسی جیڑی شاہدہ نامی انقلاب رکھے آنا ایدہ نا انقلاب نہ رکھو ایدہ نا کو حور رکھو اے ہونا ہے منہ نہیں پتا بھی کیڑی شاہ ہے جیڑی ہوند تو آڈے داندھ نکنڈے ہیں اے ہو ہے یا اے کو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے حور کو روڑا ہے میرا مطلب ہے کہ کوئی نظام دا روڑا ہے وہ بھی پرا ساڈے دا کھلارا بڑا لما چاڑا ہے ساڈے پرا سویل بڑا ہے جساہب دا وہ بھی کھلاار دے بہت لما چاڑا ہے وہ تے پھر بوجھ بھی بہت زیادہ پا دے تسی کتھی ویکھیا ہونا بھی رکھشے دے بہت یہ سواریاں با دے ہو تے وہ پھر جیسوالے چل دا کچ کچ کر کے چل دا تے نہیں ہوتا کڑوں انقلاب لے آیا جاندہ رکھشا پوری کوشش کر دا ایسے طرح دو دی نے بہتا دو دلات دے پرانے یا میں تے تے او بھی پھر توں ہاں مار دا انقلاب تو کوڑوں نہیں لے آیا جاندہ تے تسی داندھنا کردے ہو پھنڈے ہو بہتھے جیسے داندھ کردنڈ ہے جنے میں نے پتا تسی داندھ بہت کردنڈ ہے جنے تسی داندھ نہیں کردنے اے میں انقلاب دا میرا مطلب ہے یہاں انا نید نہیں آندی ہونی اے میرے کیاڑ دا مطلب ہے اے میرے کیاڑ دا نیدہ نا انقلاب رکھیا ہونا یا باتھروم جاندہ نا انقلاب رکھیا ہونا اے ہو جی گال ہے تو آڈے پتا نہیں کیوں داندھ نکل دے نہیں کہ تسی بندے دے پتر نہیں بڑھنا میں ساب لائے لیکن یہ ہے کہ سویل بڑھائی صاحب میربانی کرو اے ہو جا انقلاب نا لیا ہو کے دے نوانے ارنا پا دینا اچھا جی 63 اے دا جیدہ کیس ہے جی او چھے دن اورتے ہو گئے سن تک کازی صاحب نے پھر بھی سنیا لیکن تی دن دے اندر اندر سننا ہوندہ ہے اپیل تی دن تو بات کیتی گئی سی یہ اس بنیاد دے ہوتے ہی کہ اپیل ریجیکٹ ہوندی سی لیکن کازی صاحب نے دے ہوتے سنیا ہی نہیں اچھا جی کاسم سوری صاحب نے کہا کہ چوندہ تسرینہ عیسیٰ نویں بینچ دے وے شامل کر سکدا سی لیکن بیکھ لو نے کہا میں انہی بے شرمی نہیں کرنی اس دے باوجود تسی جڑا چوندہ تسرینہ عیسیٰ صاحب نے بینچ دے بٹھا دیں گل ٹھیک ہے اگلی خبر جیڑی تو انہوں دے نہیں ہے اے ذرا دیکھ لو کہ تلت اسے انساب نے الیکشن تو پہلے ایک گل کئی سی انہاں ایک آزی کے الیکشن دے وے چاند دن پہلے انہاں نے گل کئی سی جوڑا جوش جذبہ ہے نا وہ کچھ نہیں ہوندہ لوگ کانے ووٹ شوڑ کوئی نہیں پاہنے لوگ کانے ادھر ادھر ہو جانا ہے تے تحریک انساب نے ہار جانا ہے تے اپنا نون لیگ نے جت جانا ہے اس تو بعد جیسے والے الیکشن ہویا تو تو آرے سامنے یہ کہ ووٹ کے اس پاس سے پہ آ انہاں تلت اسے انساب نہیں آتے معافی منگنی چاہی دی سی لیکن وہ معافی منگنی دی بجائے بے شرمی دے نال اپنے ایسے مو دے نال چیلیویجن تے بھی آن دے نے اور ایسے مو دے نال وہ پھر بھی تجزیہ کرتے نے تے میں حیران ہے کہ بندہ ایسے مو دے نال پھر کس طرح ایک کام جڑا ہو تک ہی تک ہی پھر رہے ہیں اچھا جی اگلی خبر جڑی تو آروں دے نی وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب نے اپنا اتھے جا کے رونا پٹھنا کیتا ہے بلوچستان دے بچ کہ آئینی عدالت بنانی بڑی ضروری ہے اگر نہ بنی تو اس بڑی تباہی آ جائے گی اور اے ہو جائے گا اور اے ہو جائے گا لیکن انا دا اتھے ہی انہ نے کام پورا کر دیتا کار پورا کر دیتا ہے بلوچستان بارد جیڑے صدر نے افضل صاحب انا نے اتھے ہی تقریر کی تھی تے بلاول زرداری صاحب دا کار ہے بلکہ دوسرے لفظیں جی کو وہ بھی مکو اتھے ٹھاپ دیتا انا کیا بھی ساڑھا چیف جسٹس جیڑا ہے اوہ منصور علی شاہ انا ہے آج سن لو پمکال سن لو بلاول صاحب بھی تقریر بخائی گئی لیکن بلوچستان بارد جیڑے صدر صاحب انا دی پھر تقریر نہیں بغائی کیونکہ اوہ تقریر بخان علی ہے نہیں سی اچھا دی اگلی خبر ہے کہ میں نواز شیف دی گوڈ بکس دے بیچ نہیں سی اے صادر رفیق صاحب نے کیا ہے اے ایک واہین صاحب ہوں دے صاحب مرہوم اللہ انہ دے درجات بلند کرے علام حضر واہین صاحب وہ چیف منسٹر صاحب جیسے والے وہ چیف منسٹر صاحب دورانے چیف منسٹری ہی قتل کر دیتا گیا سی انہ دے دشمنہ نے کہ اپنے علاقے ج گئے سان اوہ اپنا سن لا گے بیٹھے سان انہ نے انہوں مار دیتا گول گیا مار کے شریف آدمی سان واہین صاحب جیڑے دے انہ دے بارے انہ دی یاد دے وچے ایک انہ دا تازیتی ریفرنس کہلو یا انہ دی برسی کہلو ایک احتمام سی کانفرنس دا اتھے ساد رفیق صاحب نے تقریر فرمائی تے انہا کیا پہ میں نواز شریف دی گوڈ بوکس چنی سیا گا اے پارٹیاں جنیاں نے فیملی لیمٹیڈ بنیاں نے تے پارٹیاں ورکر دی عزت نہیں کر دیا غلام چاندیاں نے بس وہ طبر جیڑے نے اوہی پارٹیاں نو چلانا چاندے نے تے اتھے انہوں میں نو ساری سمجھ نہیں گلانتے ٹھیک کر رہے نے ساد رفیق صاحب کہ انہوں نے میں انہوں نے گوڈ بوکس چنی سی تے پھر اتھے پتہ نہیں کی لینڈ ہے نے جتا کامبدا چار پاؤنڈ ہے نے پتہ نہیں نون لیگ دے وچ بارال پراہ اپنا وزیر بنایا ہویا مریم صاحبہ دنال اور پشلی واری بھی انجی ایس واری بھی انجی جالی طریقے پراہ جتیاں ہویا بھی ہے تے ساد رفیق صاحب جڑے نے اوہ پھر بھی غصے غصے پر دے نے کہ تے شائر ہے تھے شائد خاکان اباسی دنال نمی پارٹی جوائن کرنے دی خواہش تے نہیں کر رہے ہیں شائر اے ذرا تو اسی نظر رکھ رہی ہیں ہا جی کیا کچھ نہیں جا سکتا لیکن شائر اتھے کچھ کہہ رہے ہیں یا تے شائر ہے کہہ رہے ہیں پھر کچھ منو ہی دیو یا شیخ ایدر بھی ویخ تے یا پھر شائر جڑا اوہ شائد خاکان اباسی صاحب دنال جان دیا تیاریاں کر رہے ہیں ڈبائی دیو خبر دیاں گا ڈبائی دیو خبر ہے جی کہ لکھاں دے قریب ان پاکستانی جیڈے نے اندھے ویزے ریجیکٹ ہو گئے ہیں ہاں جی دبائی دے ویچ بڑے بڑے بندے مننے پر مننے بندے جیڈے اندھے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں تڑا تڑ ریجیکشن کری جا رہے ہیں پاکستان ایس ای ایف سی آلے ہیں جنان ان انویسٹمنٹ لینڈ جانا سی اندھے سیکٹری ڈاکٹر جانزے اندھے ویزے نہیں آیا پٹرولیم دے شاید سیکٹری نہیں ہے کڑی چیز دے مومن آگا صاحب اندھے ویزے بھی نہیں آیا بڑے بڑے مننے پر مننے بندے جیڈے جنرلسٹ دے ڈپلومیٹ نے اندھے ویزے نہیں آ رہے تے او جنا ایس ای ایف سی دی جا کے اوٹھے سائن کرنے سن اندھے ویزے ہی نہیں دیتا ہونا کیا کر رہا ہو اے ساڑے بنے جی حالات اچھا جی اگے ایک دو خبرہ ہو روی سان لیکن چٹھی پتر تو اڑے راکھ دی ہے کیونکہ پھر ٹائم کٹ ہو جاندہ ہے اچھا جی اگلی جڑا پہلا ہے وہ مرزا تاہر صاحب نے انہا نے کہا کہ قاضی صاحب دیتے ہیں انہا لانت ملامت کی تھی ہے چوٹ پولن تے اور جو بھی ریاہ کاری کر رہے ہیں یہ انہوں میں کی پڑھا بہتا ہی سخت گلہ لکھی آنے وہ خواہ دیتا ہے اچھا جی محمد گلزار صاحب کہنے نے اے اے کہنے نے کہ شہباز پائی پورے پاکستان دے عوام نو نکلنا چاہی دا ہے انہیں سالانتو بعد ایک لیڈر لبا سانو اور لیڈر روز پیدا نہیں ہوندے انہا چوراں کڑوں اگر ازادی لینی ہے تے نکلنا پہے گا سٹوڈنٹ آندا بھی کام بندہ دا کو نکلنے وکیل برادری بھی نکلے تے سارے نوجوان نکلے دے جو کوئی شک نہیں چار تاریخ نو جڑا اسلام باد دے وچھ ہے نکلنا تسی پورا من ہے بلکل آئین کانون دے اندر رہے کے نکلنا ہے صرف تسی بہتے نمبر چھ نکل آئے تے پورا نظام ٹا جانا حجت ہے تک تسی انہیں نمبر چھ نکلے نہیں جدن عوام انہیں نمبر چھ نکل آئی اے سار شہب بے جانی ہے اے چار کینٹے نہیں لگنے ختم ہو جانا سارا کچھ میں توانوں دا سن مقصد ہے کہ جس دن بھی تسی پورے نمبر آنچ نکل آئے تے جس دن ہاں فلم دے نمبر چھ ل جانے انہ دے نمبر چھ ل جانے ختم ہو جانی ہے کانی اے ساری حجتہ کہہ ہے کہ نکل دینے لوگ کی پر انہیں نمبر چھ نکل دے انہیں عمران خان نے تے اپنی زندگی داتل آتی انہیں اگر ایس چار نو بھی تسی اسلامباد نہیں نکل دے تے پھر اے ترمیم ہو جانی ہے ترمیم ہو جانی ہے تے انہیں کھوتے کوڑے ویج کے تے اپنی ہے کازی صاحب نو اکسٹینشن تے آرمی چیف صاحب نو اکسٹینشن تے تے پھر اگلے دس سال سمجھو مارشالہ لگی عمران خان جیل لے ہی ہے تے جے انہوں بچانا ہے تے پھر انہوں بار نکلنا پہنا ہے انہیں جیل دے وچہ اپنی جڑیے کہیں دے نا اُلٹی کلابازی لاغے اپنی زندگی دی انہیں اپنی زندگی دا تے لاغے اپنی بیگم بھی ہو دی جیل چے آپ بھی جیل چنے خان صاحب وہ جو کر سکدا سی انہیں تو اڈے آستے کر دیتا کھلو گیا اپنے پیرانتے پورے طریقے نا انہیں تُس ہی پچھے کھلونا ہے کہ نہیں بنگلہ دیش نو بھی اکھلو تے نکلنا پہنا ہے عمران خان نے بھی تو انہوں ہی اکھے ہے پھر میں ٹیپو سلطان دی طرح شہید ہونا پسند کر آنگا بزدلی دی زندگی مننی چاہی دی اور تو انہوں ہی کیا ہے پھر ہنے ڈرو نہیں باہر نکلو اے ڈو اینڈ آئی ہے آئینی کانونی تو اٹھا جڑا حق ہے پورا من طریقے نال چار تاریخ نو اسلامباد بیل کو لکھ جڑا ہے نا جیو اکوری اینج بیجا بیجا کرا دیو اکوری تے اے بڑا ضروری ہے اچھا جی اگلی جڑا ایک کومنٹ ہے بڑا لمحہ چوڑا ہے انہوں نے کل دے ویلوگ چھ رکھاں گا جواب بھی دیاں گا اچھا جی آسمہ شرازی کامران شاہد مبشر لکمان صاحب انہ دے بارے مبشر عباد صاحب کہیں دے نے سلیم لکمان صاحب سلیم صافی منصور علی خان اچھا جی اجمیر سنگ صاحب کہیں دے نے پی گل صاحب میں آرمی چاہم پاکستان آرمی کہہ دے نا لگا میرا خل ادھر پر لی چڑھ دے پنجاب آلے پاسیوں نے کیونکہ انہوں نے اپنا ہندیش لکھیا ہے انہوں نے آرمی چاہم پر میں جڑا سیاست دے ویج ساڑے پاسے آرمی جڑی ہے نا وہ نہیں پاؤں دی کام میرا مطلب سیاست چاہ ساری لیں دی تو آڈے آلے پاسے ہی رواز بب پائی جی ان کی گل کیے تو آڈے سامنے چگہ چکا گے بچوں پی روائے اس گلتے تپل ہی ہے لاؤ جی اور بھی گلنا سن لیکن ویلا پورا ہو گیا میں نے دیو اجازت تیرا براک